اپنی زندگی کی مستیوں میں مگن پیسے کمانے کے لالچ میں بھاگ دوڑ کرتا انسان کبھی ایک لمحے کو ٹھہر کر سوچتا ہی نہیں کہ اسے آخر اس دنیا سے جانا ہے وہ اگر صرف ایک لمحے کو رکھ کر یہ سوچے کہ اگر آج اسی لمحے دنیا کی بھول بھولئیوں میں گول گول گھومتے اس کی زندگی کا پہیا تھم جائے تو ان تمام لوگوں کا کیا بنے گا جو اس کے جانے کے بعد بے سہارا ہو جائیں گے اس کے ماں باپ بہن بھائی بیوی اور جان سے پیارے بچے وقت کی گردش نہ جانے اس کے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کریں اگر ہم سب زندگی کی اس بے سباتی کو اپنے خاندان اور اپنے بچوں کو ذہن میں رکھ کر سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہیومن اپیل اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کماتے افراد کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا سہارا بن کر یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کیسا بے مثال کام کر رہا ہے ہم آزاد کشمیر کی تحصیل دھیر کوٹ میں ایسے ہی دو خاندانوں سے ملے سہین اختر اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بچوں کے سنہرے مستقبل کے خواب سجائے ہیومن اپیل کی جانب سے دی جانے والی مشین سے سلائی کا کام کرتی ہے پلمبر کا کام کرنے والے شوہر کی بلڈ کینسر کے باعث تکلیف دے موت کے بعد اب وہی اپنے بچوں کو ماں اور باپ بن کر پال رہی ہے ہیومن اپیل ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا کر زندگی کی اس جد و جہد میں ان کا ساتھ دے رہا ہے اومن اپیل کی طرح سے ہمیں بہت مدد ملی ہے میں نے سلائی کا کام سیکھ ہے ان کے پیسوں سے میں نے کہتا بھی حتم کی ہے تھوڑا بہت ان کا کام بھی کرویا ہے انہوں نے ہماری بہت سپورٹ کی ہے ہم ان کے لیے بس دعائی کر سکتے ہیں میں تو میرے بیچوں کو اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بس اللہ کی محضی ہے کہ ہم نے بھی جانا ہوں دریا لیکن بس جب بیچوں کا سوچتی ہوں تو بس شمہ بیگم جن کے شوہر کرنٹ لگنے سے جانبہق ہوئے تین بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ اس خاتون کی زندگی تو جیسے اندھیر ہو گئی تھی لیکن ہیومن اپیل نے ان افراد کی زندگی میں امید کا دیا جلایا ان یتیم بچیوں کے تعلیمی اخراجات کا بیڑا اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس خاتون کو کچن گارڈننگ اور ہنی بی فارمنگ کی تربیت دی گئی نتیجہ تن یہ لوگ ایک شیلٹر ہوم سے اپنے نو تعمیر شدہ گھر میں آ گئے ہیں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ذرا دیکھئے کیسی باعتماد بیٹیاں ہیں جن کا مستقبل ہیومن اپیل نے محفوظ بنا دیا ہے اپنے سردی میں پاندرہ سال میں نے شہد میں انگدارہ کیا ہے تو اس کے بعد بس بہت میں اپنے مہم آپ کے گہرنے کے بیٹے کو اکیلے چھوڑ گی کوئی پیچھے نہیں تھا کوئی ساتھ سو سر کوئی میری آل کسی نہیں کیا ہیومن اپیل اگر نہ ہوتی تو پھر ہم پڑھ نہ سکتے ہماری بہت ساری ایسی ضروریاتی جو پوری نہ ہو سکتی اور ہماری زندگی میں بہت مشکل پیدا ہو جاتی آئیے ہم سب مل کر ہیومن اپیل کے ہاتھ مضبوط کریں کیونکہ یہ ہاتھ کہیں یتین کے سر پر پیار سے رکھے جا رہے ہیں اور کہیں بیواؤں کی عزت نفس اور خودداری کی حفاظت کر رہے ہیں اس گھر کے سرپرست کے انتقال کے بعد ہیومن اپیل نے جس طرح سے ان لوگوں کا ساتھ دیا آپ نے ان کی زندگیوں میں تبدیلی کی ایک جھلک ملاحظہ کی لیکن آج بھی ان بہنوں ان بیٹیوں کی آنکھوں میں کچھ خواب ہیں اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اور ہمیں مل کر ہیومن اپیل کا ساتھ دینا ہوگا